اسلام علیکم بیلکم تو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں جی آپ سب آئی ہوت کے سب فیریت سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے جی الحمدللہ جی میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں فیریت سے ہوں جی یہ جی جاند رات کا غلاگ ہے اور یہاں پہ جی تیلر سے ہزبنڈ کپڑے لے کر آئے ہیں سٹیچ ہو گئے ہیں جی ہمارے فیملی کے عید کے کپڑے تو یہ جی جو ہے جوڑے بیٹے کے سٹیچ کروایا ہیں کڑتہ شہوار اور کنٹراس میں دونوں سوٹ لیے تھے اور یہ سٹیچ کروائے ہیں اور ساتھ یہ ہزبن نے اپنا سوٹ سٹیچ کروایا ہے یہ بی جی کرتہ شہوار ہے اور وائٹ کلر کے ساتھ شہوار ہے اور بلو کلر کا دارک بلو کلر کا کڑتہ ہے اور یہ میرا سوٹ ہے اور یہ بی جی سٹیچ ہو کے آ گیا ہے اور ڈریس جی ہمارے سٹیچ ہو گئے ہیں اور ان کو میں پریس کر کے جی علماری میں لگا دوں گی اور یہاں پہ جی ساتھ میں میں نے حضبن سے کچھ چیزیں مگوائی تھی اور وہ بھی لے آئے ہیں یہاں پہ جی چکن مگوائی ہے اور ساتھ میں جی شیر خورمہ بنانے کے لیے جی دودھ اور سوئیوں کا پیکٹس مگوائی ہے جی دولے دن ساتھ شیر خورمہ بنائیں گے تو اس کے لیے جی یہ چیزیں کچھ مگوائی ہیں اور کچھ جی بیکری ایٹمز مگوائی ہیں یہاں پہ جی یہ جکن سموسوں کا ایک پیکٹ میں گایا ہے چھوٹے سموسے منی اور ساتھ میں جی ایک چھوٹا فروٹ کیک مگوائی ہے چائے کے ساتھ سرف وغیرہ کرنے کے لیے کوئی گیٹس وغیرہ آ جائیں تو ان کے لیے اور ساتھ میں جی کیک مگوائی ہے یہ بھی جی گیسٹ کے لیے ہے بسکٹس بھی اور کیک سوئیرہ بھی چائے کے ساتھ جی سرف کرنے کے لیے اور ان کو جی میں فریزر میں رکھتا ہوں گی اور یہ جی کیک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور تمام چیزیں جی میں یہ فریج میں رکھتا ہوں گی اور یہ جی نیکسٹ ڈی کا ولاغ ہے ایت کا ایت کے فارس ٹیک کا اور یہاں پہ جی میں شیر خرمہ بنانے لگی ہوں اس کے لیے جی دودھ کو بوائل کر لیا ہے اور دور میں جی بوائل جیسے ہی آیا تو اس میں سوئیاں اٹ کر دی ہیں بریک والی اور ساتھ میں جی چینی بھی اس میں شامل کی ہے اور اب اس کو سلو فلیم بھی پکائیں گے تاکہ یہ اچھے سے جی گاڑی ہو جائیں اور یہاں پہ جی سوئیاں ہماری پک رہی ہیں اور کافی زیادہ گاڑی ہو چکی ہیں اور آپ سب لوگوں کو بھی جی میری طرف سے عید مبارک اور ہمارا فاسٹ عید کا جی گھر پہ ہی گزرا ہے اور سیکنڈے جی کہیں آؤٹنگ وزیرا پہ نکلیں گے اور یہاں پہ جی میں نے کشمش اس میں شامل کیے ہیں اور ساتھ میں جی کٹنگ کی ہوئے کچھ بادام اس میں شامل کروں گی یہ دیکھیں جی ہمارے زبردست ہیں شرخورما ریڈی ہو چکا ہے جی میں اس میں زیادہ کچھ ہیڈ نہیں کرتی بہت ہی مزیدار بنا تھا اور ساتھ میں جی اب اس میں کٹنگ کر کے بادام شامل کروں گی شرخورما کے ساتھ جی میں نے کورما بنایا تھا فاسٹ عید کے دن اور ہم جی اپنی ہی فیملی تھی باقی ریلیٹیوز جی ہمارے زیادہ تر جی جلم بغیرہ میں رہتے ہیں تو یہاں پہ جی ہمارے کوئی ریلیٹیوز نہیں ہیں بس سسٹرز ہیں میری اور وہ سیکنڈے جی عید کے آتی ہیں عید بغیرہ ملنے کے لیے اور یہاں پہ جی اب میں کورما تھیار کرنے لگی ہوں کورما کے لیے جی ہاں پہ وان کیجی چکن لیا ہے یہاں پہ جی انین کو براؤن کر لیا ہے اور اب جی اس میں لسے نظر کا پیش شامل کروں گی تھوٹی مزیدار اور نبیدہ سے نذیذ جی کورما تیار ہوا تھا اور یہاں پہ جی اس میں لسن اور ردر کا پیش شامل کیا ہے اور اسے ایک سے دو منٹ کے لیے اچھے سے بھون لیں گے اور اب جی اس میں چکن شامل کریں گے چکن کو جی میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے چکن کی جی اچھے سے بھنائی کریں گے پائیپ سے ٹین منٹس کے لیے موسم بھی جی کافی زیادہ چینج ہو چکا ہے اور یہاں پہ جی واقعہ موسم نارمل ہو گیا ہے نام بہت زیادہ ضرمی ہے ہم لوگوں نے اور رات میں جی تھوڑی سی حبث ہوتی ہے تو فین وغیرہ آن کرتے ہیں اور یہاں پہ جی ٹین منٹس ہو گئے تھے اور چکن کو بھون لیا تھا اور اب یہاں پہ جی دو چی تین ٹوماتروں کو پیش شامل کیا ہے اور یہ جی آپ اس کے لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اب جی اس کو ٹین منٹس کے لیے مزید پکائیں گے ہائی فلیم پہ تاکہ اس ٹوماتروں کا اور چکن کا پانی اچھے سے جی ہشک ہو جائے اور یہاں پہ جی ٹین منٹس ہو چکے تھے اور پانی ڈرائے ہو چکا تھا تو میں نے اس میں جی ایک پیالی دہی شامل کیا ہے اور ساتھ ہی جی اس میں سپائسز شامل کریں گے اور سپائسز میں جی کٹی ہلال میں چھلدی پاورڈر لال مچ پاورڈر نمک دھنیا پاورڈر گرم مسالہ پاورڈر اور ساتھ میں جی کسی بھی کمپنی کا اچھا سکتے ہیں کورمہ مسالہ جس میں شامل کیا ہے اور سپائسز جی میں زیادہ شامل نہیں کرتی کیونکہ زیادہ سپائسز سے جی اس ٹومک میں پاورڈر ہوتی ہے تو لائٹ ہی جی مسالہ اس میں ایڈ کیے تھے اور یہاں پہ جی کورمہ مسالہ ساتھ شامل کیا ہے اور دھنیا پاورڈر گرم مسالہ پاورڈر اس میں شامل کیا ہے اور تمام سپائسز کو جی اچھے سے بھون لیں گے ٹین منٹس کے لیے جی بہت ہی مزہ دار جی خوشبو آ رہی تھی اور پورے کچھن میں پھیل گی تھی کورمہ کی خوشبو یہاں پہ جی میں نے حریم چین اور دھنیا کٹنگ کر کے رکھا ہوا ہے اور یہ اس میں شامل کریں گے اور جی میں نے فریم کو سلو کر دیا ہے اور سلو فریم پہ جی اب اس کو پکائیں گے اور یہاں پہ جی کورمہ ریڈی ہو چکا تھا اور زیادہ جی میں نے اس کو خوشب نہیں کیا اس کا پانی اور ہلکی سی گری بھی رکھی ہے اس میں اور اس میں دھنیا اور حریم چین جی شامل کر دی ہیں بس جی میراج کو ویلاغ یہیں تک تھا